اسلام علیکم جی خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خوان کی خیر خیریت سے چھوٹی سیرکویسٹ کرتی جاؤں گے چینل اگر ابھی تک آپ نے میرا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیا کریں اور اپنا خوبصورت سا کمنٹ ضرور چھوڑا کریں تو چلیے چلتے ہیں آج کی اگلی اپیسوڈ کی جانب اپنی جیب سے موبائل نکالتے اپنے اکلوتے دوست کا نمبر ملایا جو کچھ ہی دیر بعد اٹھا لیا گیا ہیلو نین میں ڈوبی آواز سنتے سلطان نے دانت کچکچائے ابھی کہ ابھی اگر تم ادھر حویلی کی چھت پر نہیں آئے تو کہیں جانے کے قابل نہیں رہو گے سلطان کی اکھڑ تیز دھار سنتے وہ بستر سے بدک کر اٹھا تیرے جیسا دوست خدا دشمن کو بھی نہ دے غصے سے بڑھ بڑھاتے کان سے لگے موبائل کو آف کرتے وہ اپنی چادر پکڑے باہر نکلا اتنی سردی تو نہیں تھی پر بارش کے بعد چلتی ہمائے خاصی سرد تھی اور تھا بھی رات کا پہر اپنی گاڑی کو ہویلی کے رستے پر ڈالتا ہزار گالیاں سلطان کو دے چکا تھا جس نے اس کی نیند خراب کی کیا موت پڑ گئی آدھی رات کو جو مجھے ادھر مرنے کو بلالیا اس ٹائم تو میری گرل فرینڈ بھی فون کر کے کہتی نہ بیبی آ جاؤ تو میں اس پر بھی دو حروف بھیج کر سو جاتا چھت پر آتے ہی اس نے بولنا شروع کر دیا جس پر سلطان نے ایک ناغوار نظر اس پر ڈالی مو بند رکھو ورنہ ایک اور دانت ہاتھ میں آ جائے گا تیوری چڑھائے اس نے چھت پر بنے کمرے کی جانب روح کیا وہ ہویلی کی سب سے آخری منزل پر تھے تیسری منزل پر جس پر صرف ایک ہی کمرہ تھا بیڈ پر بیٹھتے اس نے اپنے شوز اتارے کیا ہے بیٹ جو اب سلطان اسے اپنے سامنے کھڑا پاگلوں کی طرح گھورتے دیکھ بولا میں دیکھ رہا ہوں کیا یہ وہی سلطان ہے جس کے کپڑے پر ہلکی سی سلوٹ بھی آ جائے تو ہویلی سر پر ہوتی تھی اور آج وہی سلطان بے نیاز سا بیٹھا ہے خیر تو ہے طبیعت ٹھیک ہے تیری اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے وہ بیچینی اور پریشانی سے بولا ظلیل انسان میں ادھر پریشان ہوں تمہیں مزاک سوج رہا ہے اس کا ہاتھ جھٹکتے وہ سختی سے بولا اچھا بتاؤ کیا ہوا ہے ساہر نے سیریس ہوتے پوچھا یار میں زنیشہ کو نہیں چھوڑ سکتا اب نظریں نیچے کیے وہ لب کچلتا بولا کسی نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا یہ عشق لادلوں کے بس کی بات نہیں اس نے تنزیہ اس کی حالت دیکھتے پاس بیٹ پر بیٹھتے کہا میں کہہ رہا ہوں ساہر تیرا دانت ٹوٹ سکتا ہے بیٹ پر گرتے وہ ذرا سنجیدگی سے بولا اچھا تم بھابی سے معافی مانگ لو اپنے کیے کی اس نے آرام سے مشورہ دیا پر سلطان کے ماتھے پر دھیروں بل پڑے کیا بہروس سلطان نے آج تک کبھی معافی مانگی ہے تو اب کیوں مانگوں بے نیازی سے کہتے اس نے شانے اچھکائے تو آج سے پہلے کبھی عشق کیا نہیں نا تو پھر آرام سے معافی مانگ غلطی تیری ہی ہے زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت ہی کیا تھی آرام سے گھر جا کر رشتہ لیتے پر تم تو کسی فلم کے ہیرو بنے اپنی دلہنیا کو اٹھا لائے ساہر نے ہاتھ نچا نچا کر اسے اچھی خاصی تب چڑھا دی ساہر میں کہہ رہا ہوں تیرا دانت ٹوٹ جانا ہے دانت پیستے اس نے بیٹھے ہوئے ساہر کی کمر پر پانچ جڑا مجھے یہاں مارنے کیلئے بلائیا ہے درد برداشت کرتے وہ صدمے سے بولا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شکل دیکھتے سلطان کا مسہور کن کہہ کہا گھونجا نہیں تجھے یہاں میں نے اس لئے بلائیا ہے کہ اسلم مطلب زنیشہ کے والد صاحب اب ادھر کام پر نہیں آتے تو تم انہیں اچھی سی جوب ڈھونڈ کر دو اور زنیشہ کی چھوٹی سسٹر اس کے سکول کی فیس بھی ادا کرنی ہے جو تم کرو گے کل سلطان نے آنکھیں موندے اسے کام بتایا جس پر وہ مو بناتا اٹھتے علماری سے کمفرٹر نکالتے بیڑ پر رکھا سلطان کپڑے بدل یہ گیلے ہیں ساہر اسے یوں ہی سوتے دیکھ بلند ہواز میں چیخا غنودگی میں جاتا بہروز ہر بڑا کر اٹھا تیرا دانت ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے اس پر جھبٹتے اس نے لڑائی شروع کی کئی منٹ تک بیٹ جنگ کا میدان بنا رہا آخر کار دونوں ہی ہار مانتے لیٹ گئی سلطان بھی کچھ وقت کے لیے اپنی ٹینشن بھولتا کپڑے بدل کے سکون سے لیٹ گیا دوست واقعی غموں پریشانی میں اچھے ساتھی ہوتے ہیں سرخ چہرے سوجے پپوٹے سفید رنگت میں کھلی زردی وہ بلیک فراک میں ملبوس نازک سی گڑیا خود سے ہی روٹھی روٹھی لگ رہی تھی ایک وقت کو اس کا دل خوف سے لرز اٹھا تھا جب سلطان نے ٹریکر دبایا تھا اسے کچھ نہیں ہوا جانے کیوں اس کے پورے جسم میں ایک سکون سرائیت کر گیا تھا کچھ بھی ہو پر وہ قاتل نہیں بننا چاہتی تھی ساری رات وہ انتظار میں تھی شاید بہروز آ جائے پر وہ نہیں آیا دل اسے دیکھنے کا خواہا تھا پر وہ خاموش تھی اپنے دل کی بدلتی کیفیت پر وہ حیران تھی جو اس حتم گھر کو صحیح سلامت آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی گیلے کپڑے تو وہ چینج کر چکی تھی پر اب بخار سے تپ رہی تھی ایسے میں سلطان کی بیرخی اسے مار رہی تھی دیمے قدموں سے چلتی وہ باہر آئی صبح صبح حویلی میں موت سا سناٹا تھا ایک دم ہوا کے جھونکے کے ساتھ اس کی دل کی دھڑکنیں سست پڑی سرخ بھوری غزالی آنکھیں جیسے ہی سامنے اٹھیں پلٹنا بھول گئیں سلطان جینز شرٹ اور کوٹ ہاتھ میں پکڑے نکسکسہ تیار موبائل میں مگن آ رہا تھا براؤن بال ماتے پر بکھرے اس کی وجاہت کو بڑھا رہے تھے ہلکی بھوری داڑی گھنی مونچیں اور انابی لب وہ دل ساکھ کر دینے والا حسن رکھتا تھا سلطان نے غیر معمولی احساس کے تحت اپنی سبز آنکھیں موبائل سے اٹھاتے سامنے دیکھا جہاں وہ دشمن جاں کھڑی اسے ہی تک رہی تھی اچانک اس کے تاثرات سپوٹ ہوئے سبز آنکھوں میں سرد بن چھا گیا اس کی حالت سے انجان بنا وہ سائڈ سے گزرتا چلا گیا اپنے اندر کچھ ٹوٹتا محسوس کرتے اس کی آنکھیں بھرا گئیں ایک امید تھی وہ اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھے گا زونیشہ لب کچلتی واپس کمرے میں بھاگ گئی کچھ دیر بعد نوکرانی اسے کھانا اور میڈیسنز دے گئی تھی مطلب وہ جانتا تھا کہ اسے بخار ہے بس پوچھنا گوارہ نہ کیا میں نے بھی کچھ نہیں کھانا ہوتا رہے مجھے جو مرضی انہیں کون سا پرواہ ہے کھانے کی ٹریپ پرے دھکیلتی کمفرٹر اڑتی لیٹ گئی سلطان میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنی حویلی میں کام کرنے والے معمولی سے مالی کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے سلطان ابھی اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ ہرہ کی تمسخرانہ آواز پر ٹھٹک کر رکا اپنی اینک اتارتے وہ اس کی طرف مڑا بلکل تمہیں آج پتا چلا چلو شکر ہے پتا چل گیا گاڑی سے ٹیک لگاتے اس نے مزاج کے بھر خلاف خوشگوار لہجے میں کہا سلطان خالہ کہہ رہی تھی تم اسے جلد طلاق دے دوگے سلطان کو دیکھتی اس نے عبرو اچھکاتے پوچھا یہ تمہاری خالہ اور تمہاری غلط فہمی ہے مس ہرہ اسفد خان دل جلا دینے والی دلکش مسکراہت کے ساتھ اس نے جواب دیا میں یہی پر ہوں ایک ماہ تمہاری دلہن کے ساتھ انجوائی کروں گی میں بھی تو دیکھوں آخر کون سی لڑکی ہے جس نے سلطان بحروز کو پاگل کر دیا ہے سینے پر ہاتھ لپیٹے وہ سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جررت سے بولی اس کی آنکھیں کچھ اور ہی بول رہی تھی پر سلطان سر ہلاتے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول گیا ایک بات یاد رکھنا ہرہ اسفند خان اسے آنچ بھی نہ آئے بحروز سلطان بہت پوزیسیف ہے اپنی زونی کے معاملے میں جاتے جاتے بھی وہ اسے جلا گیا تھا حسد اور جلن سے اس کا تنمن جل اٹھا سلطان صرف میرا ہے کسی مالی کی بیٹی کا نہیں خالہ جان میں بتا رہی ہوں سلطان بحروز صرف میرا ہے ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گی ہرا شدید غصے کی کیفیت میں ہزیانی ہوتی مبین بیگم کے روم میں بیٹھی چیخ رہی تھی بلکل بیٹا وہ صرف تمہارا ہے مبین بیگم نے پراسرار مسکراتے اسے اپنے ساتھ لگایا جلتے دل پر پڑتی تھندک پر وہ بہت کچھ سوچن لگی خالہ بس اب اس زونیشہ کو ہویلی سے نکالنا ہے اپنے بال انگلی میں لپیٹتی آنکھوں میں چنگاریاں لیے وہ نفرت سے بولی ضرور اسے تو نکالنا ہی پڑے گا آخر یہ اس کی جگہ تھوڑی ہے مبین بیگم کی اس کا ساتھ دیتی شاطرانہ مسکرائی او جانا میری جان نظریں مجھ سے ملانا ساہر خاصی انچی آواز میں گنگناتے سکول کے باہر گاڑی سے ٹیک لگائی کھڑا تھا چھٹی ہو چکی تھی اب اسے سلطان بحروز کی سالی صاحبہ کا انتظار تھا ایڈمیشن فی اس کی وہ دے آیا تھا پر اب ایک بار وہ اس سے معلومات لینا چاہتا تھا ساری پیپرز کی اس کی تصویر بھی سکول کارڈ والی دیکھ ہی چکا تھا اس لئے آنکھیں چھوٹی کیے وہ لڑکیوں کے حجوم سے اسے تلاش کر رہا تھا ساتھ ساتھ گانا بھی گا رہا تھا اسے زیادہ وقت نہ لگا اسے ڈھونڈنے میں سامنے ہی وہ لڑکی پر ذرا چینج سی بلیک چادر لیے تقریباً سولہ سال کی وہ نازک سی لڑکی نظریں جھکائے کندے پر بیک ڈالے اپنے دوست کے ساتھ چلتی اس کی طرف ہی آ رہی تھی لڑکی بات سنو ساہر اسی اپنے پاس سے گزرتے دیکھ کر جلدی سے بولا ماتے پر بل ڈالے وہ اس کی طرف مڑی جبکہ اس کی دوست گبراتی ساہر کو دیکھ رہی تھی کیا ہے بے اپنی بڑی بڑی شہد رنگ آنکھوں سے اس نے ساہر کو گھورا مجھے سلطان نے بھیجا ہے چھٹانک بھر کی لڑکی کے غسیلے تیور دیکھ اس نے گر بڑاتے کہا میری اپیا کے سائن سلطان خوشی سے اس کی آنکھیں چمکی آہ وہی بہرو سلطان اس لڑکی کو نارمل ہوتے وہ سر ہلا گیا بنو چلو اس کی دوست نے کوہنی مارتے دھیمے سے کہا تم جاؤ میں اپیا کا پوچھ لوں پلیز پلیز اس نے اپنا بیک کندے پر صحیح کرتے چادر ذرا ٹھیک کرتے کہا جس پر اس کی دوست ساہر کو گھرتی چلی گئی انکل جلدی بتائیں مجھے میری اپیا کا میں لیٹ ہو رہی ہوں گھر جانا ہے بنو نے اسے بیزاریت سے ادھر ادھر دیکھتے کہا پر اس کی بات پر ساہر کا دل کیا اس کا سر پھوڑ دے اس نے ایک نظر خود پر ڈالی کیمل شرٹ بلو جینز وائٹ جوگرز اچھی بھلی اس کی لکھ تھی وہ کچھ بھی لگ سکتا تھا پر انکل نہیں ساہر نے داند پیستے اسے دیکھا جو بڑے اشتیاق سے اپنی اپیا کا پوچھ رہی تھی لڑکی تیری اپیا کا مجھے نہیں پتا مجھے سلطان نے بھیجا ہے تم جلدی سے بتاؤ تمہارے پیپر کب ہیں زیادہ دماؤ کو پکاؤ مت میرے غصے سے سرخ ہوتے وہ جل کر بولا انکل غصہ کیوں کر رہے ہیں آپ اگر سلطان جی جو نے بھیجا ہے تو میری اپیا کا بھی پتہ ہی ہوگا میرے پیپر نیکسٹ مند ہے مو بسورتی اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کاکی داند پیستے بغیر اور بات کا جواب دیئے دھوہ دھوہ چہرہ لیئے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور جہاز کی سپیڈ سے وہاں سے بھگائی وہ وہی ہونک بنی کھڑی اس کی دھول اڑاتی گاڑی دیکھتی رہ گئی عجیب انکل تھے ہم مجھے کیا میں اپیاں سے جلد ملوں گی کندے اچھکاتی وہ دوبارہ اپنی راہ چل دی میں اسے انکل دیکھ رہا تھا یعنی میں ساہر خان ڈیڑھ فٹ لڑکی کو انکل لگا ساہر کا تو غم ختم ہی نہیں ہو رہا تھا سلطان کے پاس بیٹھا پچھلے ایک گھنٹے سے تقریباً سو بار یہ بات دھورا چکا تھا بس کر ساہر بس کر وہ بچی ہے تجھے انکل ہی کہنا ہے اس نے سلطان نے سر جھڑکتے اسے گھورا کیا کہا بچی ہے وہ بنو شنو ٹینٹ کی سٹورنٹ ہے وہ بھی اگلے ماں پیپر ہو رہے ہیں یعنی فرسٹ یر کی لڑکی ہے ابھی بچی کہہ رہے ہو اور پانچ ماہ آباد سترہ سال کی ہو جانی ہے ساہر نے جلتے ہوئے کہا ساہر یہ غم کب ختم ہوگا تنگ آتے اس نے پوچھا یار سلطان کیا میں واقعی انکل لگتا ہوں ساہر نے خود کو دیکھتے سوالیا پوچھا نہیں میرے بھائی تو ہیرو ہے ہیرو ٹینشن نہ لے گہری سبز آنکھوں میں سنجیدگی لیے اس نے اپنی مسکراہت دبائی بس تیرے بھائی کے پیچھے لڑکیاں پاگل ہیں کالر سیدھی کرتے اس نے فخر سے کہا جس کی تاقید میں سلطان نے سر ہلایا تم آج واپس کب جا رہے ہو ساہر نے اسے خاموش خاموش بیٹھا دیکھ کر پوچھا دل نہیں کر رہا جانے کو حویلی موم کا سامنا نہیں کرنا چاہتا ہرا بھی آ چکی ہے اب بس جانے کا من نہیں گہرا کش سگرٹ کا بھرتے اس نے دھوہا فضاء میں چھوڑا سفید کلاف لگے سوٹ میں مردانہ شال لیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا ہرا آئی ہوئی ہے اور بھاوی بھی اکیلی ہے ادھر تمہیں جانا چاہیے اپنے بال سہی کرتا وہ اس کے قریب بیٹھ گیا دونوں اس وقت فارم ہاؤس میں بیٹھے تھے تمہاری بھاوی کافی تیز ہے دروازہ کھولے گی تو ہی کوئی اس سے ملے گا سلطان نے مسکراتے سگرٹ کو پاؤں ترے مسئلہ کیا ارادہ ہے پھر ساہر نے عبرو اچکاتے پوچھا زنیشہ کو خوش رکھنا چاہتا ہوں ہمیشہ کیا کروں وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں اس کی بغیر نہیں رہ سکتا اپنے بال مٹھیوں میں جگڑتے کہا بھابی کو اس کے ابو کے گھر لے جو وہ خوش ہو جائے گی تم اس کی خوشی کو سمجھو ایک بار خود کو بھول کر اسے دیکھو وہ کیا چاہتی ہے ساہر نے چیر کی پشت سے ٹیک لگاتے اس کی حالت کو افسوس سے دیکھا ہم کوشش کروں گا اوکے میں چلتا ہوں اپنی جگہ سے اٹھتے اس نے اپنی گاڑی کا رخ کیا جبکہ اس کی چوڑی پشت دیکھتے ساہر نے اس کے لیے آسانی کی دعا کی کچن سے آتی آوازوں پر مبین بیگم کے ماتے پر بل ڈالے اندر گئی زنیشہ بھوک سے نڈھال چکراتے سر بخار سے تپتی پانی کا گلاس پکڑے باہر کو مڑی کچن کی دہلیز پر مبین بیگم کو کھڑا دیکھ کر خاموشی سے گزرنا چاہا پر مبین بیگم نے اس کی کوہنی سختی سے پکڑتے روکا آہ ان کی وحشی گریفت پر وہ تڑپ اٹھی پر مبین بیگم نے اسے پیچھے کرتے خود سبزیاں نکالتے باہر رکھی ان سب کو کٹو اور رات تک سب تیار ہوں چکن فریج میں پڑا ہے چاول سامنے رکھے ہیں چار پانچ ڈشز تیار کرنی ہے اگر نہ کی تو مبین بیگم نے اسے زہریلی نظروں سے دیکھتے کہا اور باہر چلی گئی اپنا بازو سہلاتی وہ تمام چیزیں ٹیبل پر رکھتی بیٹھ گئی سرخ نم آنکھوں سے چھوری پکڑی تمام سبزیاں کٹنے لگی بے احتیاطی میں اور چکراتے سر کے ساتھ اس نے تیز چھوری سے پیاس کٹا پر تیز دھار چھوری اس کا ہاتھ زخمی کر گئی اپنے ہاتھ سے خون نکلتا دیکھ کر وہ رونے لگی زنی شاہ سلطان کی تیز دھار پر اس نے ٹپ ٹپ فرش پر گرتے خون سے بھیگی نظریں اٹھاتے سلطان کو دیکھا اور جو سرخ چہرہ لیے اس کی طرف بڑھا سلطان نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑا ہتیلی پر اچھا خاصہ کٹ لگ چکا تھا کس نے کہا تھا کچن میں آؤ ہزاروں ملازم کیا میں نے بھونکنے کیلئے رکھے ہیں اس بھپرے شیر جیسی دھار پر ہرہ اور مبین بیگم بھی وہاں آ چکی تھی سلطان زنی شاہ کو غصے سے گھورتے اس کا ہاتھ پکڑے ایک گہری سخت نظر ہرہ پر ڈالتے باہر لے آیا سلطان درد گلے میں آنسوں کا گولہ اٹھکا تکلیف سے وہ روتی چلی گئی کچھ نہیں ہوتا ابھی ٹھیک ہو جائے گا روتے نہیں اپنے ساتھ لگاتے اسے سوفے پر بٹھایا ماتے پر بوسہ دیتے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کے نازک سفید ہاتھ سے اٹھتی حرارت محسوس کرتے لب سختی سے پھینچے فرسٹ ایٹ باکس لاؤ سلطان نے خادمہ کو کہا جس پر کچن میں رکھا فرسٹ ایٹ باکس لاؤ کر سلطان کو پکڑایا خادمہ اسے باکس پکڑاتی چلی گئی چھوٹے مالک کی غصے سے کون بچا تھا آج تک کچن میں کام کرنے کو اس کی سرخ گلابی گال سہلاتے اس نے جس انداز میں پوچھا اس کی کائی جمعی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر زنیشہ کام گئی ڈرتے ڈرتے اس نے کچن کے دروازے پر کھڑی مبین بیگم کو دیکھا جس نے آنکھوں سے واضح کیا تھا کہ نہ بتائے سلطان نے اس کی نظروں کے تاقب میں اپنی ماں کو دیکھا کیا موم نے کہا تھا عبرو اچکائے اس نے زنیشہ کے جھوکے سر کو تھوڑی پر انگلی رکھتے اوپر کیا زنیشہ نے فورا نامے سر ہلایا نہیں میرا دل کر رہا تھا ککنگ کرنے کا زنیشہ نے سلطان کے ہاتھ پر نازک ہاتھ رکھتے بمشکل مسکراتے کہا سلطان بغیر رسپونس ظاہر کیے اس کا بازو پکڑے سیڑھیاں چڑھتا اوپر کمرے میں لے گیا